موسیقی 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 راجل دیسر کی راجانہ کی بھومی کلا اور سنسکرتی کی پہچان ہے اور آنے والے سمیں میں میں کہوں گا کہ یہاں پر بہت سی سمباؤنائیں ہیں راکی جی سینی میرے ساتھ میں جو کہ پتا اور پتر دونوں ساتھ میں نرتے کرتے ہیں کیا کہیں گے اس راجل دیسر کی بھومی کے بارے میں جب لوگ اس کو اس طرح سے سرا رہے ہیں لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں بھئی ہم کیا کہیں سب کا ایک ہی روچی سے سب کا مون ہوتا ہے سب ہی ساتھ سے کام ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور سبانن لیتے ہیں یہاں پر جیسے ہولی آتی ہے تو آپ کی تیاریاں کب سے شروع ہو جاتی ہیں بیسے ایک ڈیڑھ مہینے سے ہی تیاریاں سالو ہو جاتی ہیں جیسے گندر تو لوگ کرنے جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک پورا ٹیم بھی منا رکھا ہے گندر نرتی کے لئے بھی تو اس ٹیم کو کس طرح سے تیار کیا ہے ڈیڑھ دو مہینے لگتے ہیں اور سب کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے سب کو باہر باہر کہنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام ہے ہمیں آنا ہے اور یہ کرنا ہے اس کے لئے کیا اب ہر بار کچھ الگ الگ سوچتے ہیں یا ایک سوچتے ہیں جیسے پچھلی جب ہے میرا الگ ڈریس تھا اب کی باہر الگ ہے سب کا اب جیسے اب نئی نئی ڈریس ہیں سب کے الگ ڈریس لیتے ہیں ویسے ویسے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں تھوڑا بتا ہے میں میری پان کی دکان ہے اور یہ ڈلی کام کرتا ہے میں الیکٹرکل کی سوپ میں کام کرتا ہوں نویڈا یوپی میں ہولی آتی ہے تو دس پندہ دن پہلے ہی تیاری کرنے لگ جاتا ہوں اور کلا جی دینوانیاں ہیں ان کے گریٹ وائٹ کا جو کمپنی کا کام ہے وہ بھی کرتے ہیں آپ سبھی جوب کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میں کوسمنٹی کا ہلسل کام کرتا ہوں اور ہولی کو لے کر کہ کس طرح کی سمبھاونا ہے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں لگاتار تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اور بھی جانا مطلب ہولی ہمارے رنگ میں بس آوا ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی گھنڈے کے لیے تیار رہتے ہیں ہولی ہمارے لیے سب کچھ ہے دیپاولی سے بھی بڑھ کر رہے ہولی ہمارے مطلب بلکل یہاں پر کلا اور سنسکرتی سے جڑے ہوئے کلاکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے اور تھوڑے چی بات کروں گا میرا نام سنیل سینی ہے میں راکے جی سینی کا بتیزہ ہوں اور یہ سب سے بڑا سیوگ ہمارے راکے جی سینی کا ہے جو میرے چاچا جی بھی ہے اور یہ ایک مہنے سے ہمارے لوگوں کو اکھٹا کرتے رہتے ہیں اور مناتے رہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے اور یہ ڈریس خود مانگاتے ہیں باہر سے خود ہی سب کو ایک ساتھ کپڑے دیکھ کے اور سب تیار کرتے ہیں ایک مہنے سے ان کا اچھو چالو ہو جاتا ہے بجرس جو ہوتے ہیں ان سے لے کے آج بچوں تک یہ اچھو ہے اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں پیناو ہے اور ہے وہ اکثر چینج ہوتا رہتا ہے ہر سال تو اس میں کیا انجوئی بھی ایک بنا رہتا ہے اور چار دن تک گاؤں میں ایک تا بنی رہتی ہے اور یہاں کی جو لیڈیز ہے اور ایڈینٹس ہے یہاں پوری راج پروگرام جلتا ہے لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی دستب ہو جائے یا لیڈیز دستب ہو جائے کچھ نہیں ہے یہاں کا جو سرسکرتی سے جڑاؤ ہے وہ دیکھنے لائک ہے دلال سے نہیں میں آئس کریم جب کیا کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں دس دن بلکل کام نہیں کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کا شوک الگی ہے جب بھولی آتی ہے اور کیا کہیں گے آپ کی تو گائیک کنٹوں میں سرسپتی برازتی ہے اور آپ کی بنا تو سائد پروگرام ادور ہے کیا کہیں گے اس راجل دیسر کو لے کر کیونکہ میں اس میں بہت ساری سمبھاؤں نائیں دیکھتا ہوں کہ راجل دیسر آنے والے سمیں میں ایک بہت بڑی بڑا ہولی کا بہت بڑا مہت سو ہو سکتا ہے یہ ہماری ورسو پرانی پرمپرہ ہے اس کو خالی منورنجن ہی نہیں سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی سادھنا ہے نشکام بھاو سے جو سرسطی کا نرتی کیا جاتا ہے اس میں اسیم پرماتمہ کی گرپہ ہوتی ہے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم خوشیاں بانٹتے ہیں راجل دیسر کی بھومی میں بہت ساری سمبھاؤں نائیں دیکھتا ہوں میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں یہاں کے ہولی کے مہت سو یہاں کے شوق یہاں کا اتصا دیکھنے لائق ہوتا ہے یہاں کے کاریکرم دیکھنے لائق ہوتے ہیں گنمانے لوگ راجل دیسر کے لوگ یہاں کھڑے ہیں میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ یہاں پر راجل دیسر میں ایک بہت بڑی سمبھاؤنا ہے جیسے جسل میر میں مرو موتسو آئی جت ہوتا ہے جیسے بکانیر میں کیمل فیسٹیول آئی جت ہوتا ہے ویسے ہی یہاں راجانہ کی بھومی میں ایک ہولی کا موتسو دیس اور بیدیس کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فیسٹیول بہت بڑی یہاں پر آئے کا شروع اور بہت بڑی گنجائش یہاں پر مجھے دکھائی دیتی ہے کیا کہیں گے ماتی میں جنمے ہیں یہ گدیوپتی ہے تھانکے موہ میں گی سکر تھے آہ سوچی اور اے سال سہی آہ شروعات کر رہا ہاں راجل دیسر کے اندر ایک راجل دیسر کلچرل اینڈ ہیلس سوسائٹی کو گھٹھ نویو ہے اس بار دو دن کو فاکوچو کر رہا ہاں پر راجانہ کے کن کن کے اندر رسیہ بسے اور دیوالی پہ آؤ نہیں آؤ ہولی پہ جرور آوے امڑاک آوے گھونگورا کی کھنک اور نگڑا کی تھاپ ملتا ہی مہارو آگے فیوچر میں یوں ارادو ہے پانچ دن کو راجانہ مہوچو کرانگا اور میں نے راجستان سرکار کے ٹیوریسٹ ڈیپارٹمنٹ کے کلینڈر پہ لےکا آوانگا بیای کیمل فیسٹیویل کی طرح یوں ایک جیونت ایکجامپل ہے تین سال پہلے میں فاکوچو کریو تو انٹی کا پیسہ لگار دوسری سال کمیا تھوڑا گنا اور اے سال تو پرماتمہ کے دیاسے خوب دنکے برسا ہوئی ہے کیونکہ ایک تو کورپوریٹ سپنسرشپ مل گی اور باقی دنکے برسا خوب ہوئی ہے آپ ایک بار پہلے بھی گو سالاک اوپر ویڈیو بنایو جکہ کے اندر بھی آپ یہ کہی کہ بہت سمبھاونائیں ہیں سمبھاونائیں اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ للیت دادیچے وہ ہر روز نواشار کرتا رہتا ہے تو وہ سمبھاونائیں ہمیں ہمیشہ بنی رہے گی اور اس کن کن کے اندر سمبھاونائیں ہے دیکھتا ہوں کیا کہیں گے میندر جی دوگڑ ہے جو کی خود سانسکرتک سمبھاونائیں سے جڑے ہوئے ہیں سر یہاں کی جو سمبھاونائیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں راجستان سرکار اس پر دھیان دے اور پریٹن ویباگ اس پر دھیان دے یہاں پر بہت بڑی سمبھاونائیں ہے سب راجستان سرکار دھیان دے یا نہیں دے اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن یہاں کے لوگ ہیں اور ایک وشیز بات آپ کو اور بتاؤں کہ راجل دے سرکا پرواشی ہندوستان کے کوئی شیبی سہر میں ہو اور وہ کوئی نہ کوئی ساماجی کام سے ساماجی سانسکرتی کام سے جڑا رہتا ہے یا آپ راجل دے سرکے اگر آپ بین بین سہروں میں راجستان کے سے بھارت کے سہروں میں جائیں گے تو آپ ملے گا کہ پھلانا کون وہ راجل دے سرکا ہے وہ چنگ بجانے والا ہے وہ ناچنے والا ہے وہ گانے والا ہے وہ بجانے والا ہے یا اپنا سیوہ کا کاری میں لگے رہتے ہیں اور راجل دے سرکا اب جو یہ کلچرل ہیلتھ انڈ ڈیولرمنٹ سوسائٹی جو آ رہی ہے ٹھیک ہے شروعات کا دور ہے لوگوں کے مند میں کئی سنکھائیں ہیں لیکن وہ دور ہو جائے گی اور آسا یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کاریکرم بنے گا آگے اور میں بھی یہی سوچتا ہوں آنے والے سمیں میں پریٹن ویبھاک کے دوارا یہاں پر ایک بہت بڑی سمبھاونا ہے کہ ہولی کا بہت بڑا موت سو یہاں پر کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کلاکاروں کی کمی نہیں ہے یہاں کی ماتی کے کن کن میں کلاکار بستے ہیں یہاں پر ہر طرح کی کلا اور سنسکرتی جو راجستان کی کلا سنسکرتی جو بلوپت ہو رہی ہے وہ آپ راجستان میں یہاں راجل دے سر میں آ کر دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی اس سمبھاونا میں یہاں پر پریٹن کی بہت بڑی سمبھاونا ہے میں کیمروین نینل پرجاپت کے ساتھ ناگیش کمار کوشک آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد